بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خبر پاکستان میں بارہ بچ کر پانچ منٹ پر پہنچی پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوئی پاکستان کے میڈیا نے یہ خبر چلائی اس وقت مریم نواز پشاور میں بلاور ہاؤس جو کہ این پی کا ایک مرکز ہے وہاں پر موجود تھی کیونکہ کل مریم نواز اور پی ڈی ایم کپ گیارہ سیاسی جماعتوں کا وہاں پر جلسہ ہونے جا رہا تھا یہ ایک بہت امپورٹنٹ جلسہ تھا بہت زد والا جلسہ تھا کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں یہ جنگ چل رہی تھی کہ حکومت نے پابندیاں لگائی تھی اجتماعات پر جلسے جلوسوں پر گیدرنگز پر لیکن اپوزیشن یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی وہ کہتے کہ جناب آپ جو پابندیاں لگا رہے ہیں یہ کرونا کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ ہماری سٹریٹ پاور کو ختم کرنے کے لیے تمام پابندیاں لگا رہے ہیں خیر یہ جنگ چل رہی تھی تو جب بارہ بجے پورا میڈیا بتا رہا ہے ان کے پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں واقع مقامی نمائندے بتا رہے ہیں کہ مریم نواز بارہ بجے جب یہ وفات ہوئی اور یہ خبر آئی تو وہ بلور ہاؤس میں موجود تھی تو اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے ہمارے معاشرے کے اصولوں کے مطابق جب آپ کو ایسے خبر ملتی ہے کہ آپ کا کوئی گھر کا فرد آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے چلا جائے جو کہ بہت ہی افسوسناک قسم کا ایک لمحہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ اپنی تمام تر ایکٹیوٹیز وہ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنے دکان بند کر دیں گے آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ وہاں سے لیو لے لیں گے آپ سفر میں کہی جا رہے ہیں تو آپ اپنا سفر سسپنڈ کر کے یا پورشپون کر کے واپس آ جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سیاستدانوں کے سینوں میں دل کہا ہوتا ہے ہاں بہت اچھے بہت بڑے بڑے سیاستدان موجود ہے جس طرح قمر زمان قائرہ کے حوالے سے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے سنہاباد میں یعنی میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اس وقت ان کو بہت ہی افسوسناک خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن خیار ان کے بیٹے کی وفات ہو چکی تھی ان کو تسلیح دینے کے لیے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے چھوٹی سی بات بنا کر ان کو پیش کی گئی وہ شاکنگ مطلب ایک قسم کے پریشان ہو گئے وہ ہواس بس آختہ ہو گئے ان کے ہواس وغیرہ بلکل ان کے کنٹرول میں نہیں رہے اور وہ کہتے ہیں جی کیا ہوا ہے اور اسی طرح وہ فوراں پریس کانفرنس چھوڑی اور چھوڑ کر چلے گئے پھر خیار ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے وفات پا چکے ہیں سات آٹھ دن بلکہ میرے خیال سے تو مجھے لگتا ہے ایک مہینے کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر ملاقاتیں تمام ایکٹیوٹیز سیاسی طور پر تو وہ بالکل ہی گھر پر بیٹھ گئے تھے انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی اچھی بات ہے ہونا چاہیے ایک صدمہ ہوتا ہے غم ہوتا ہے اور یہ معاشرے کا اور اخلاقیات کے جو ہے تقاضے ہوتے ہیں اس پر پورا اترنا ضروری ہے اس عورت کو اس وقت بھی خیال نہیں آئے میں عورت کس کو کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کو کہ ان کو اس وقت بھی خیال نہیں آیا ان کی دادی وفات پا چکی ہے لنڈن میں ان کے والد وہاں پر بیمار ہے ان کے مطابق اور جیو نیوز اور تمام میڈیا کے مطابق ان کے گردے پیپڑے ہر چیز ختم ہے ان کی چچا ان کا جیل میں ہے چچا کے بیٹے جیل میں ہیں دو بھائی جو اشتیاری ہوئے پڑے ساگڈار صاحب جو ہے وہ اشتیاری ہوئے پڑے ہیں ان کو اس ٹائم بھی بس یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کرنی تھی بارہ بجے ان کو خبر میری کہ یہ بلور ہاؤس میں موجود تھی اور ان کو خبر ملتی کہ آپ کی دادی کا انتقال ہو چکا ہے لیکن محترمہ نے گیٹ اپ کیا ہوا تھا تیار تھی میک اپ شک اپ کیا ہوا تھا انہوں نے تقریر تو کرنی ہی کرنی تھی تو خیال وہ جلسے میں جاتی ہے جلسے میں بیٹھتی ہے اور جلسے میں کھڑے ہو کر ان کی جو آس پاس کے لوگ ہیں انہا پرویز بٹ وغیرہ وغیرہ جتنے پسندگ نون کے کارکن ہیں وہ ٹویٹس کرتے ہیں وہاں پر کہ نواز شریف کی والدہ جو ہے وہ انتقال کر گی لیکن مریم نواز صاحبہ جب جلسے میں تقریر کرتی ہے ایک دو منٹ کی وہاں سے پھر آتی ہے تو چھ سات بجے وہ جناب ٹویٹ کرتی ہے کہ کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ مجھ تک دادی کی وفات کی اطلاع پہنچا دیتے میں نے میاں صاحب کو درخواست کی ہے کہ بلکل واپس نہ ہے یہ ظالم اور انتقام میں اندے لوگ ہیں جن سے کسی بھی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں پہلی بات مریم نواز صاحبہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ آپ کے گھر میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا لڑائی جگڑے ہوتے ہیں گھر میں اور وہ حکومت آپ کو آ کر اطلاع دے کہ بھائی آپ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے یہ دنیا میں کئی اصول نہیں پائے جاتا آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی دادی کی وفات کی خبر یا اطلاع دینا حکومت کا کام نہیں ہے یہ آپ کے گھر والوں کا کام ہے آپ کے گھر سے مراد نواز شریف آپ کے دو بھائی حسن حسین آپ کی جو باقی دو بہنیں ہیں آپ کے باقی جو رشدار وغیرہ ہے ساگڈار وغیرہ ہے ابش شیر علی ہے ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ آپ کو خبر دے کہ اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے اور انہوں نے آپ کو خبر دی ہے آپ یہ جھوڑ بول رہی ہے آپ اس پر سیاست کر رہی ہے آپ اس وقت جہاں بلور ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایک نہیں چا چا ٹی وی رگے میں وہاں پر سینکڑوں لوگ کھڑے تھے ان کے پاس موبائلز تھے وائی فائی ڈیوائسز تھی اور تو اور آپ کی سپیچ اور آپ کی تمام تر ویڈیوز فیس بک پر یوٹیوب پر لائف سٹریمنگ میں چل رہی تھی اب اگری بات تو نہ کی کہ میں نے میاں صاحب کو درخواست کی ہے کہ بلکل واپس نہ آئے بھائی جان ادھر بھی آپ سیاست کریں میاں صاحب نے کہا آنا ہے وہ تو یہاں سے بھاگنے کے لیے منتے ترلے یا جو بھی ہوا جس نے بھی کیا وہ ایک دن سامنے آ جائے گا کہ جن کی وجہ سے میاں صاحب باہر گئے وہ تو گئے یہاں سے پاکستان سے بھاگنے کے لیے کس وجہ سے میاں صاحب نے یہاں سے بھاگنا تھا بھاگے آٹھ نو میں نے خموش رہے نہ ہسپتار نہ علاج نہ گولی نہ طبیت خراب کچھ بھی نہیں تھا ایک دن ہسپٹل نہیں گئے جھوٹ بول کے گئے فریپ کر کے گئے دھوکہ دے کے گئے قوم کے ساتھ میاں صاحب نے بھی دھوکہ کیا اور ان لوگوں نے بھی دھوکہ کیا اس قوم کے ساتھ جنہوں نے میاں صاحب کو بیجا وہ جو بھی ہے اس میں تو خیر میاں صاحب تو وہاں گئے ہیں اس لئے سکون کے لئے ارام کے لئے کیونکہ میاں صاحب پاکستان تب آتے جب ان کو حکومت ملتی ہے جب یہ بادشاہ بن جاتے ہیں ایسے میاں صاحب کو پاکستان آنا پسند نہیں ہوتا اگر یہ بات نہیں کروں گا میں تب اب سمجھ چکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آجے یہ ظالم اور انتقام میں اندل ہوگے جن سے کسی بھی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں ہے ظالم اور انتقام کی بات اگر آپ کر رہی ہیں نا مضیم نواز صاحبہ تو آپ کے خاندان نے بنظیر کے ساتھ جب وہ پریکننٹ تھی ان کے ساتھ کیا کچھ کیا آپ کے خاندان نے نصرت بھٹو کے ساتھ جب وہ بیوہ ہو چکی تھی ان کا غم ابھی تازہ تھا تو آپ نے ان کی تصویروں کے ساتھ کیا کچھ کیا یہ انتقام ہوتا ہے اب آجے آپ ظلم کی بات کرتے ہیں تو ظلم آپ نے عاصف علی زرداری کو جو دس سال جیل میں ڈالا وہ کیا تھا اب ظلم کی بات کرتے ہیں تو ظلم جو دوزار چودہ مارڈل ٹاؤن میں ہوا آپ کو پتہ ہی ہوگا تایول کادری کے مدرسے کے باہر جب پریکننٹ خواتین کو گونیاں مار کر وہاں پر ہلاک کیا گیا کس کے حکم پر شہباز شریف کے حکم پر رانہ سناولہ کے حکم پر جب چودہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے یہ کہا کا ظلم ہے مجھے بتائے کہ آپ کو خبر نہیں دی حکومت نے یہ کونسا انتقام ہے میاں صاحب کو واپس آ رہے تھے میں نے منع کر دیا آپ جھوڑ بول رہی ہے آپ درامے بازی کر رہی ہے آپ ادھر نمبر بنا رہی ہے آپ ادھر مذہب کارڈ آپ کھیل لیں لیکن آپ ادھر جو ہے ڈیڈ بوڈی کا کارڈ کھیل رہی ہے ایک قسم کا آپ فودگی والا کارڈ آپ جہاں پر استعمال کریں مذہبی جماعتوں پر ازام لگا جاتا ہے کہ آپ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں آپ تو یہ مرے ہوئے کارڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے بھی آپ باز نہیں آتے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان سیاستدانوں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا ان کو صرف اور صرف پبلک اٹینشن چاہیے ان کو ووٹ چاہیے اور ووٹ کے بعد ان کو تخت چاہیے ان کے آسرے پر رہنا یا ان سے اس قسم کی کوئی امید رکھنا فضول بلکہ بیکار ہے یہ تمام تر انفرمیشن اور مریم نواز کے یہ جو جھوٹ ہے جو جالی اور فریبی قسم کے آپ کو کسی قسم کے بھی کوئی اختلاف ہو کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات